سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ملتی رہیں ہماری ویڈیوز سلام علیکم فرنڈز ویلکم کرتے آپ کو برڈز ٹپس اور انفرمیشن پوائنٹ پہ میرا نام ہے حسن عباس اور میرے ساتھ ہیں محمد علی قائز ہم آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں ہیں جس میں حسن بھائی نے سوچا ہے کہ آج ہم رنگ نیک اور کوکٹیل کو باکس لگا رہے ہیں تو آپ سب کو باکس لگانے کا طریقہ بتائیں اور یہ ہنگ کیسے ہوتا ہے وہ بھی بتائیں حسن بھائی اس کے بارے میں ہمیں ساری انفرمیشن دیں گے تو آپ پوری ویڈیو دیکھیں تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں فرنڈز جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس ابھی ہمارے پاس دو باکس ہے یہ ٹنگ نیک کے لیے بڑا باکس ہے اور یہ کوکٹیل کے لیے فرنڈز پہلے اس باکس کی بات کریں کہ تو یہ کیکر کا باکس ہے کافی ویڈ والا باکس ہوتا ہے لینگ نیک راو وغیرہ کو ہمیشہ یہی باکس لگایا جاتا ہے کیونکہ یہ باکس بیسٹ ہوتا ہے باقی یہ دوسرے جس طرح کوکٹیل کا باکس ہے اس کا کسی بھی عام لکری کا لگا سکتے ہیں اس کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے باقی جو بڑے بارزت ان کو کیکر کے لکری کا باکس اس وجہ سے لگاتے ہیں کہ کیکر کی لکری کو وہ کھاتے نہیں ہیں وہ اس کو کھاتے ہیں تو کڑوی ہوتی ہے تو اس کو مطلب کہ اتنی آرام سے توڑتے نہیں تو فرنڈز جیسے کہ آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ ہم آج آپ کو بتائیں اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیج کے کیسے ہنگ کریں باکس اور وہ پریشان رہتے ہیں کہ باکس ہنگ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے تو آج ہی آپ کو طریقہ بتانے جا رہے ہیں باکس ہنگ کرنے کا فرنڈز جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہم نے لگائیں یہ اکس یہ اکس فرنڈز ہم نے اس طرح لگائی ہے کہ یہ اب سٹیل کا کیل لیں سٹیل کا کیل لے کے سٹیل کا کیل لیں اس سے یہ جیسے کہ ہم نے تو اکس لگا دیا نا آپ ایسے لے کے اس کو پہلے کیونکہ یہ کی کرک ہے یہ ایزی لی آپ سے یہ اتنی آرام سے جانے لے لگا آپ چھوٹا سٹیل کا کیل لے لیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دقریباً ایک انچ کے برابر ہے کچھ اس کو آپ لے کے اس سے تھوڑا فراہ کرل اس فراہ کر کے پھر جی میں آپ کو دکھارا ہوں کون سے ہم نے یہ آپ دیکھیں یہ ہک ہے یہ بڑی مضبوط ہک ہے اچھی والی ہک ہے کیونکہ باکس بڑھا ہے تو اس کے لئے ہم نے بڑی ہک لی ہے تو پھر جیسے جیسے یہ آپ دیکھنے یہ سراکھ ہے آپ اس کو راؤنڈ راؤنڈ ایسے گمائیں گے اینڈ پہ آکے بشک آپ پلاس سے بھی یوز کر سکتے ہیں تو ایزی لی یہ آپ کا ہنگو جی اس سے پہلے آپ نے پہلے کیج کا جو جگہ پہ باکس کی جگہ ہے جہاں سے سراکھ ہے میر کر کے پہ شک آپ جیسے ہم نے یہ دیکھ رہے ہوں کہ مارکٹ سے نشان لگائیں اس طرح بھی مارکٹ سے نشان لگائیں تو اس حساب سے ہم نے اس کو لگایا ہے تو باقی پھر اس طرح آپ لگا کہ اس طرح ایزی لی آپ کا باکس ہنگ ہو جائے گا ہم آپ کو باکس بھی ہنگ کر کے دکھائیں گے باقی یہ کوکٹیل کا ہے آپ کو کوکٹیل کا بھی دکھاتے چلیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے ایک لگایا ہے دوسرا بھی آپ کے سامنے لگا دیتے ہیں اس کا فرینڈز اس کو تیل کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے لئے ہکس بھی ہم نے چھوٹی لگائے ہیں بڑی ہکس کی ضرورت نہیں ہے اگر ہاں آپ کا باکس بڑا ہے یہ کیکر کا ہمارے پاس یہ جو بھی کوکٹیل کا باکس ہے یہ اتنا کیکر کی لکڑی کا نہیں ہے تو آپ اس کو ایزی لی بھی ایسے کر کے لگا سکتے ہیں اس کا مسئلہ نہیں ہے تھوڑا سا اب زور دیں گے زور دینے کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایزی لی جا رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے آپ کو کوئی اس طرح پلاس کی بھی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر کیکر کی لکڑی کا باکس ہے یا کسی اور مضبوط لکڑی کا باکس ہے تو بے شک آپ یوز کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایزی لی یہ جا رہا ہے اس کے اندر یہ آلماسٹ ہوئی گیا یہ آپ دیکھیں اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ باکس ہنگ کیسے کرنے تو باکس پریشان رہتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کا باکس لگ گیا ہمارا ہے ایزی لیٹا لگ گیا فرینڈز چلیں آپ کو ہم باکس ہنگ کر کے بھی دکھاتے ہیں کہ ہم نے کیسے ہنگ کیا کیکر کی لکڑی کا اور جو دوسری عام لکڑی کا ہے چلیں ہم آپ کو باکس ہنگ کر کے دکھاتے ہیں فرینڈز حکس کی بات کریں تو حکس کی جو پرائز ہے یہ جس چھوٹی حکس ہے یہ ہمیں ملیا ہے پانچ روپے کی ایک حک اور بڑی حک کی بات کریں تو بڑی حک دس روپے کی فرینڈز یہ اتنی کوئی مہنگی نہیں ہے یہ کہ اس سے اچھے سے آپ کے کیج میں جو بھی آپ باکس وغیرہ لگا رہے ہیں بہت اچھے سہنگ ہو جاتے ہیں دوسرے آپ کیل وغیرہ لگائیں گے تو اس سے نکلنے کا مسئلہ تو حکس کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ راؤنڈ ہے تو ایزی لی یہ اس کو گریپ کرتے ہیں اور گرنے سے بچاتے ہیں فرینڈز جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کوکوٹیل کا یہ باکس ہو گئے ہم نے یہ حکس لگا دیئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو حکس لگا دیئے ہیں تو آئی فرینڈز آپ کو بتاتے ہیں کہ ہنگ کیسے کرنا فرینڈز یہ دیکھیں یہ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کے ہنگے پارٹیشن کا ہوتا ہے یہ پارٹیشن یہ سنگل کی بھی ہوتا ہے اس کا یہ صراحہ ہوتا ہے اگر آپ نے کل کو باکس اتارنا تو یہاں سے اوپر کر کے آپ وائر لگا سکتے ہیں اس کو بان کر سکتے ہیں باقی ابھی ہم نے باکس لگانا ہے تو ہم نے اسے کھول دیا باقی یہ دیکھیں یہ فرینڈز یہ جو ہوکس ہیں اس کو ہم نے یہاں پر رکھا ہے یہاں پر رکھ کے یہ پوڑی تیڑی ہوگی اس کو سیٹ کر لیتے ہیں تو فرینڈز یہ دیکھیں یہ باکس تھوڑا سا اس کی اجسمنٹ یہ ایزی لی ہوگی یہ دیکھ سکتے ہیں باکس بالکل آئے گا ہوگی اسے دیکھتے ہیں اس کو ایزی لی ایسے کر کے آپ اتار بھی سکتے ہیں یہ یہاں سے ایسے کر کے یہ دیکھیں اپسے اتر بھی گیا اتر کے پھر آپ ایسے کر سکتے ہیں ایسے کر سکتے ہیں پھر آپ اس کو دوبارہ لگا سکتے ہیں فرینڈز یہ ایک چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو بتانی دیو فرینڈز باکس اس لیے ہی لگاتے ہیں مٹکی سے بہتر ہوتا ہے آپ یہاں سے اس کو یہاں سے ایسے کریں یہاں سے ایسے کر کے آپ ایزی لی اس کو کھول سکتے ہیں کھول کے یہ دیکھیں اب اس میں ہم نے بورا ڈالنا ہے بورا فرینڈز ایک انچ تقریباً ایک انچ آپ اس میں بورا ڈالیں گے وہ یہ بورا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ فرینڈز جو پیرڈز ہوتے ہیں ان کے انڈے جو ہوتے ہیں وہ ہلتے ہیں باکس میں کیونکہ مٹکی جو ہوتے ہیں وہ نیچے سے گول ہوتی ہے تو بوکس میں انڈے ہلتے ہیں باقی جب بچے ہوتے ہیں تو ان کی اکثر لگ ہوتے ہیں کیونکہ یہ فرسٹ ٹائپ ہوتا ہے نیچے تو لگز ان کی خراب ہوتے ہیں تو بورا جو ہوتا ہے وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور اچھے سے سب کچھ ہو جاتا ہے چلیں فرینڈز فرینڈز جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بورا ہم نے لائے ہیں یہ فرینڈز سو روپے کا ملے ہمیں ہیں تقریباً یہ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ بورا ہے یہ آپ آرام سے ایزیلی یہ فرینڈز کسی بھی لکڑی والے جو لکڑی کارتے ہیں کام کرتے ہیں ان سے آپ کو ایزیلی مل جائے گا اتنا مشکل نہیں ہے بس یہ نرم سندسا ہوتا ہے بورا یہ آپ کو مل جائے گا تو یہ یہ فرینڈز ہم ابھی باکس میں ڈالیں گے تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے بورس میں کیسے رکھنا ہے اور کیا کرنا ہے آپ کو سمجھاتے ہیں بھی فرینڈز جیسے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ بورا ہے تو فرینڈز یہ بورا ڈا رہا ہے ہمیں اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز یہ بورا ان کے لئے ضروری ہوتا ہے آپ ایسے نا ہر سے اس کو تھوڑا تھوڑا سیٹ بھی کرتے رہے اور بورا ڈالتے رہے فرینڈز یہ تقریباً ایک انچ ایک انچ اتنا بورا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ سے جو بھی ایکس بغیرہ دیں وہ ہلے اترین ہی چکس بغیرہ نکلیں اکثر چکس آپ کے دیکھو کہ چکس کی ٹانگیں ٹیڑی ہو جاتی وہ ٹانگیں ٹیڑی ہونے کا وجہ یہ ہوتی ہے فرینڈز یہ فرسٹ ٹائپ ہوتا ہے یہ اندر سے بھی فرسٹ ہوتا ہے جب چکس آپ کا کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ٹانگیں سلپ ہوتے سلپ ہونے کی وجہ سے اس کی ٹانگوں میں گئے پا جاتا ہے گئے پانے کی وجہ سے یہ ساکوچ ہوتا ہے تو فرینڈز جیسے یہ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً بس آلماسک ہوئی گیا ہے یہ آپ اس کو تھوڑا تھوڑا ایسے کر کے ڈال دیں فرینڈز یہ نرم بورا ہوتا ہے یہ ضروری ہوتا ہے ان کے لئے یہ فرینڈز تقریباً ایک آپ کے کلچ میں چلی جاتا ہے باقی جب بچے بغیرہ نکلتے ہیں وہ پھر آپ کو پتا ہے گندہ تو کرتے ہیں پھر آپ اس کو دوبارہ ایسیلی چینج کر سکتا ہے باقس لگا ہوتا ہے باقس کو آپ کھول کے نکال کے دوبارہ چینج کر فرینڈز باقس کا یہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے آپ نے جو بھی پروگرس دیکھنی ہوتی ہے آپ ایسیلی دیکھ سکتے ہیں اس میں کیا پروگرس آپ کی چاہتے ہیں مٹکی جوتی ہے مٹکی کو آپ کو اتارنا پڑتا ہے پھر کیگ میں ڈالنا پڑتا ہے باقس ایسیلی آپ یہاں سے اس کو بند کریں گے یہاں سے کھول لیں گے دوبارہ اس کو بند کر کے چیک کر کے آپ ایسیلی کل کو آپ نے کوئی جکس نکالنے ہو ایسیلی آپ یہاں سے جکس بھی نکال سکتے ہیں فرینڈز یہ بس ہو گیا آپ نے اتنا ہی بورا ڈالنا بہت ہے اتنا بہت ہے آپ نے اس کو ہر طرف سے ایڈجیسٹ کر دینا تاکہ کوئی جگہ کھا لینا فرینڈز یہ بورا بہت ہو گیا اتنا ہی آپ نے ڈالنا بہت زیادہ بورا نہیں ڈالنا اتنا اتنا آپ ڈال دیں اور پیلٹس آرام سے بیڈ بھی نہیں سکے فرینڈز یہ بورا ڈالنے کا طریقہ تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم رنگ نیکے بھے باکس میں بورا ڈالنے لگیں اور وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ یہ رنگ نیکے باکس ہے یہ اس میں ہم بورا ڈالنے لگیں تو فرینڈز اس میں بھی بورا ضروری ہوتا ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ کیکر کا باکس ہے اٹھانے سے اس کا ویڈ کا بھی پتہ لگے کبھی بھی عام باکس رنگ نیک را جتنے بھی بڑے بڑے ٹائپ سے پیرٹسو ہوتے ہیں ان کو نہ لگیں جو کہنام اس کا لاب ایڈ وغیرہ بجی اس کو بھی اکثر لوگ باکس لگاتے ہیں تو کوکٹیل کا اس کو عام لکڑی اس کا بھی باکس لگ جاتا ہے تو باقی رنگ نیک کا آپ نے ہمیشہ کیکر کا ہی لگانا ہے آپ دوسرا باکس لگائیں گے تو آپ کو باکس ڈیمیج ملے گا اس کو آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا آپ رنڈ سے برا ہم ڈھار رہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ برا ضروری ہے رنڈ سے رنگ نیک را وغیرہ ان کا تو بہت ایزی ہوتے ہیں ان کا چکس ان کا آپ کو ویڈ نہیں کرنا پڑتا ہے کہ چکس آپ پہ بڑے ہوں گا اگر آپ نے اپنی گھر میں ان کو بڑھانا ہے بریڈ کروانا ہے تو آپ ان کو ہینڈ فیڈ پہ اٹھا کے تو آپ ایزی لی رنگ نیک کے دو تین کلچ لے سکتے ہیں اگر آپ یہ سوچیں گے کہ یہ خود بچے پال کے بڑے کریں گے تو آپ کو سال میں ایک ہی کلچ ملے گا تو اس کا فرنڈ سوائدہ نہیں ہوتا باقی آپ کا رنگ نیک کا جو بچہ ہوتا وہ بھی ایزی لی سیل ہو جاتا ہے ایک دو دن کا بھی ہو بے شک وہ بھی سیل ہو جاتا ہے فرنڈ یہ آلموسٹ ہوئی گیا بس یہ تھوڑا سامنے ایڈ کرنے ہے یہ ہر طرف سے اس کو آپ اچھے سے ایسے کرنے ہیں فرنڈ بس یہ ہو گیا بس اتنا یہ ڈالنے ہیں اور فرنڈ اور یہ آپ کو یہ چیز دکھانے چاہا رہا ہوں یہ جو حرمت ہے یہ آپ لگائیں گے جب باکس لگائیں گے اس کے اندر کر کے نا یہ ایک چیز لگتی ہے تو یہ آپ لگائیں گے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو باکس کو اندر سے یہ آپ کے جوائنٹ بھی رکھتا ہے ایک حکس تو ویسے بھی حکس کا سارا ہوتا ہی ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اور باکہ دوسری باہ یہاں پہ میل فیمل جو آکر آرام سے بیٹھ کے ازیلی اندر جا سکتے ہیں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا آپ کو دکھا سکوں میں تو یہ دیکھیں جی سیڑھییں لگی ہوئے یہ سیڑھییں آپ کو نظر آ رہی ہوں گے یہ ان کے لئے ہوتا ہے کہ ازیلی جو میل فیمل ہے وہ انڈوں کے اوپر ڈریکٹ نہ آکے گرے انڈوں کے اوپر ڈریکٹ ہائے گی بچوں پہ آئے گی تو کبھی کبھی ان کا گرنا بھی ہوتا ہے تو گرنے کی وجہ سے اکثر انڈے بھی خراب ہو جاتے ہیں بچوں کو اکثر ڈرک بھی ہو جاتی ہیں تو کبھی کبھی ڈرکے پیرت ازکار بھی دیتے ہیں تو یہ سیڈی اور اس کا مقصدی ہوتا ہے چلے فرنڈ رنگ نیک کے باکس لگانے جا رہے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں فرنڈ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ رنگ نیک کو ہم نے باکس لگا دیا یہ گرین رنگ نیک ہے ہمارے پاس یہ انشاءاللہ اس پہ بھی ایک ویڈیو آپ کو بنا کر دکھائیں گے یہ باقی یہ لٹینو اور فیشر ہیں یہ ایک دونوں ہی کیج میں رکھے ہیں لیکن یہ کوکٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی ہم نے باکس لگا دیا کیسے ہیں کیسے سارا طریقے آپ کو بتایا فرنڈز یہ کچھ ہماری کاوش تھی جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کی ہے تاکہ آپ کو بھی اچھی طرح پتل آگیا اور کسی چیز میں مشکل نہ ہو تو گائز امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا کیونکہ اصل میں ریڈنگ سیزن شروع ہو گیا تو لوگوں نے باکس لگانا شروع کر دیا تو اس لئے اصل بھائی نے کہا کہ ہم اس ٹاپک پر ویڈیو گنایں اور آپ کو آغیر کریں اگر آپ کو کوئی بھی وچن ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں ہم اس کا جواب ضرور دیں گے باقی یہ آپ باکسز دیکھ سکتے ہیں اثر بھائی نے بھی جیسے آپ کو دکھائے ہیں باقی انشاءاللہ آپ کو نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے باقی چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بولیں انشاءاللہ نیکس ٹاپک میں ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی